مجھے محمد عزر الدین شیخ فرام تعلیم روزگرد سیت اردو میگزیل اور انگراباد آج کل اخبار کی سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے اور ذرا سا فیمس ہونے کے لیے اسلام کے خلاف کوئی کچھ بھی مو اٹھا کر بھوکتے رہے اس سے پہلے سونو نگم صاحب کو ازان سے لے کر تکلیف ہو رہی تھی بات میں انہوں نے دیوالی کے بوجھ جو زورو شور سے منائی اور سارے تہوار وہ زورو شور سے مناتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سونو نگم صاحب جب کسی کے گھر یا پھر ان کے ریلیٹیو میں یا پھر کوئی بھی ایسا انسان جس کے گھر میں جانا ہوتا ہو اور وہاں پر بچہ تھوڑی دیر کے لیے رو دیتا ہو اوچی آواز میں تو وہاں پر تو شاید شاید ان کا دم گھٹھنے لگتا ہے تو اچھا ہی ہے کہ انہوں نے اپنا اسلام دشمنی کتنا وہ اسلام کے خلاف زہر رکھتے ہیں وہ انہوں نے اس ٹائم بتا دیا تھا یہ سب ظاہر ہو چکا ہے لیکن ابھی ابھی فیلحال میں راش تھکر صاحب کا ایک ازان اور لوگ کے سڑکوں پہ نماز پڑھنے کو لے کر ایک بیان آیا ہے جس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلمان ہی ہے جن کی وجہ سے جن کی آواز سے دشمن تھر رہا کر دیش چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یہ مسلمان ہی ہے جن کے سڑکوں پہ اترنے کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں سیف ہے اور انگریز نیا سے بھاگ گئے مسلمانوں کا جنگ آسادی میں جتنا رول رہا ہے ان کا ہم پیڑی در پیڑی بھی مل کر وہ قرض نہیں چکا سکتے اس سرزمین کی کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا جتنا خون بہاں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ساری سٹوری آپ کو پتانے کی ضرورت نہیں ہے تو چنانچہ اسلام کے خلاف آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ زہر اگلنا بن کرے اور اسلام کے خلاف کچھ بھی موٹھا کر بھی بولنا بن کرے ورنہ آپ کو جواب دینے والے بیاں پر بہت سارے ہیں آج بھی مسلمانوں کی وہی آواز سے دشمن دوبارہ ہندوستان میں اپنے ڈیرہ جمانے سے ڈرتے ہیں اور یہی مسلمان اگر گھر میں بیٹھ جائے تو آج ہمارے ملک کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں رہے گی مجھے آپ کو یہ بتانے کی خطائی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی یہ اورنگزیب ایک جوان ابھی کی ایک مثال تھی اور بہت سارے وہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اسلام کے خلاف فتح زہر نہ اگلے